بھو مافیا عبدیز سیوہرے دوارہ جھنگران نہوری خرد میں شخص کی کوئے کو سمتل بنا کر کی جارہی ہے ویت پلاتے جھنگران نہوری خرد میں شخص کی کوئے کو نسٹ کر بھو مافیا دوارہ کولونی کاٹھی جارہی ہے جب اس کا پڑوسی نے ویروت کیا تو چان سے مانے کی دھمکیتی جس کی شکایت کوتوالی پولیس کو دی گئی جوانکاری کے انصار لالیتا جین پتنی بھانو پرکاز جین نیواسی بھیلی کوٹھی کملہ گنج نے بتایا کہ میری نیزی بھومی گرام جنگران نہوری خرد پچواری حلکہ نمبر 49 میں سروی نمبر 214 ایوہم 217 میں اسٹیو تھے اسی بھومی کے پاس سروی نمبر 216 میں رکھوا 0.031 میں ایک ساروچنے کوان جس پر ساس کیا سیوہ چنہ بنا ہوا ہے اس ساس کی کوئے کوئے سے پوری چھتر کا سیمانکن کیا جاتا ہے کوئے کوئے ایک بھوم آفیا افدیش سیوہری نیواسی کتھا مل کے سامنے بچھاورہ نے اس کے پاس میں جمین لے کر اوید پروٹنگ کرنے ہیتو جی سی بھی سے ساروچنے کے ساس کی کوئے کو نسٹ کر کے جمین کو سمتل بنا کے بیشنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جب اس کی شکایت کی گئی تو ابھدرد ویہوار کرنے لگے مجھے نام ہے بانت پرکاس جن نام ہے میرا کہاں سے آئے ہوں میں آئے ہوں نوری سے کوت والی آئے ہوں آج کچھ سمسٹیا لے گئے آئے ہوں سمسٹیا جو ہے میری پتنی کی نام سے باپر نوری خورد میں جمین ہے جمین کے پاس میں ایک ساس کی نمبر ہے دو ست سولہ نمبر اور اس میں ایک ساس کی کوئے بنا ہوا ہے سبتین بیشبا کا اس میں ایک یہاں کا بھوم آفیا آئے اس کے دوارہ وہ جو ساس کی چن نے کھوا اس کو جیسی بی کے مادم سے مٹا کر سمتر کر کے جمین کے مادم سے اس کو بیچنے کا پریاس کی جا رہا ہے میں وہاں پر گیا میں نے اس سے منع کیا تو اس کے بہت سارے گنڈے لوگ لٹھ مٹھ لے کے وہ مجھے ماننے کو آگئے تو پھر میں نے باک کر میں نے خود والی میں آئے ہوں اور میں نے یہاں پر سریمان جائز صاحب کو آوزن دیا ہے ایڈیم صاحب کو آوزن دیا ہے کیونکہ وہ پورے بیلٹ میں ایک ہی کھوا ہے جس سے پورے چھتر کی ناپ کی جاتی ہے اگر وہ کھوا مٹ جاگا ان کے دوارہ پورے چھتر کا ناپ کرنا اسمبہ ہو جائے گا اس لیے اس ساس کی کوئے کو بچانی کی میں پرساسن سے ساسن سے مکمتی سے وارک کرتا ہوں کوئے کو دھتکال پراف سے بچایا جائے اور ساس کی سیمہ کو سروشتی ترکھا جائے وہاں کے جو رہباسی ہوتا ہے کھوے میں پانی مانی بھی بھرتے ہیں کھوے میں پانی تو نہیں ہے پر اس کے ناپنے کے لیے اس کے علاوہ آس پاس کوئی کوئا نہیں ہے موسیقی